ماضی کے مزار از سبت حسن تیرہاں باب تخلیق اور ارتقاء کا نظریہ پرانی تحزیبوں میں تخلیق کائنات کے دو تصور ملتے ہیں ایک سلبی دوسرا جدلی سلبی تصور زیادہ قدیم ہے اس لیے کہ ابتدائی انسان کو عمل تخلیق کا شعور سب سے پہلے اپنی اور جانوروں کی پیدائش سے ہوا بشر تولید کے قوانین سے تو واقف نہ تھا البتہ تجربے اور مشاہدے سے وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ بچہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے عورت کی طرح گائے بھینس ہرن بھالو سب کی ماداؤں کے پیٹ پھولتے ہیں اور معینہ وقت کے بعد ان کے جسم کے ایک مقصوص مقام سے جیتا جاگتا مولود برامد ہوتا ہے یہ عمل شروع شروع میں لوگوں کو شاید بہت عجیب لگا ہوگا لیکن پھر وہ اس کے عادی ہو گئے ہوں گے رفتہ رفتہ عورت ان کی نظر میں تخلیق کا سرچشمہ اور افضائش نسل کی علامت بن گئی انہوں نے زمین کو بھی ماں یعنی عورت کا رتبہ دے دیا کیونکہ پانی زمین ہی سے نکلتا تھا درخت پودے اور ہریالیاں زمین سے اگتی تھی اور زمین ہی کے سینے پر لہراتی تھی لہٰذا انہوں نے زمین کو اگر دھرتی ماتا کا رتبہ دیا تو کیا غلط کیا یہی وجہ ہے کہ افضائش نسل و فصل کی تمام پرانی رسمیں ہر خطے اور قوم میں عورت ہی کے گرد گھومتی ہیں تخلیق کائنات کے سلبی تصور کی سب سے نمائی مثال مہنج و داڑوں کی قدیم تہذیب ہے اس خطے کے قدیم باشندے شکتی یا پراکریتی کو تخلیق کائنات کا مبضہ خیال کرتے تھے اور شکتی کو عورت کے روپ میں دیکھتے تھے اسی سے ملتا جلتا عقیدہ قدیم یونانیوں کا تھا چنانچہ حیثیت لکھتا ہے کہ ابتدا میں خلا تھا تب چوڑے سینے والی زمین کا وجود ہوا جو تمام چیزوں کی عبدی بنیاد ہے اور عشق جو دیوتاؤں اور انسانوں کے جسموں کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور ان کے حواس اور ارادوں کو اپنا مطیب بنا لیتا ہے اور زمین نے پہلے ستاروں بھرے آسمان یورینس کو جنا جو وسط میں اس کے برابر تھا تاکہ آسمان ہر طرف سے اس کو ڈھک لے تب اس نے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور بپھرے سمندر کو مگر یہ چیزیں اس نے بلا جنسی مباشرت کے پیدا کی اور تب اس نے آسمان کے ساتھ صحبت کی وادی سندھ کے آریاؤں نے جن کے معاشرے میں مرد کو عورت پر فقیت حاصل تھی پراکرتی کے ساتھ پرش یعنی مرد کو نہ صرف شامل کر لیا بلکہ اس کو فعال قوت قرار دیا اور عورت کی قوت انفعالی مقرر کی اسی طرح چینیوں میں یانگ، مرد اور ین عورت کے ملاب سے موجودات عالم کی تخلیق کا تصور رائج ہوا انہوں نے بھی تخلیقی عمل میں یانگ کو وہی درجہ دیا جو آریاؤں نے پرش کو دیا تھا تخلیق کے جدلی تصور کے بارے میں ہم پچھلے صفحات میں بڑی تفصیل سے لکھ چکے ہیں اشتار اور ارشی گل کی جنگ تیامت اور الپسو اور پھر مردوک اور تیامت کی جنگیں ازریس اور ساتت کی جنگ بال اور موت کی جنگ اہورہ مزدہ یعنی یزدان یا نور اور انگرو منوس یعنی اہرمن یا ظلمت کی جنگ تخلیق کائنات کے جدلی تصور کی مختلف شکلیں ہیں در حقیقت یہ جڑوان شخصیتیں ایک ہی حقیقت کے دو متضاد پہلو ہیں جن کی تعبیر انسان نے بڑے ڈرامائی انداز میں کی تھی توحید پرست مذاہب ہر چند کے خالے کے کائنات کی ذات میں کسی دوسری ذات کو شریک نہیں کر سکتے تھے لیکن جدلی تصور کے اثر سے وہ بھی نہ بچ سکے انہوں نے شیطان کو بدی کا پیکر بنا کر انسان کے مقابلے میں لا کھڑا کیا البتہ حبوت آدم کی داستان پڑو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل جنگ آدم اور شیطان کے درمیان نہیں بلکہ خدا اور شیطان کے درمیان ہے تخلیق کائنات کا جدلی تصور اس آویزش اور پیکار کا ذہنی پر تو ہے جو انسانی معاشرے میں ایک خاص دور میں شروع ہوئی یہ جدلی تصور غیر طبقاتی معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اس وقت اُبھرا جب معاشرہ طبقات میں بٹ گیا بادشاہتیں قائم ہوئیں اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے روز کا معمول بن گئے جنگیں چھڑتیں بستیاں اجڑتیں لشکریوں کے ساتھ بے گناہوں کا خون بہتا اور جو فریق فاتح ہوتا اس کے کارناموں کی دھوم مچتی اس کی شان میں داستانیں لکھی جاتی ہیں اور بھجن اور گیت گائے جاتے حتیٰ کہ ہر قسم کی اچھائی کو اس کی ذات سے منصوب کر دیا جاتا تھا اور دشمنوں کو بدی کا پتلا بنا دیا جاتا تھا ارتقاء کا نظریہ تخلیق کائنات کے عقیدوں کی سراسر نفی کرتا ہے ہر چند کے اس نظریہ کا موجد چارلز ڈاروین ہے لیکن درحقیقت یہ نظریہ مادیت کے فلسفے اور اٹھارویں انیسویں صدی کی سائنسی دریافتوں کا منطقی نتیجہ تھا مادی فلسفیوں کا دعویٰ تھا کہ تمام موجودات عالم مادے سے بنے ہیں جس کا سب سے قلیل انصر ایٹم ہے مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی تاثیریں اور شکلیں بدلتی رہتی ہیں دوسرے یہ کہ مادہ ہر دم حرکت کرتا اور متغیر رہتا ہے خواہ ہم اس تغیر یا حرکت کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں تیسرے یہ کہ مادے کی تغیر اور حرکت کے کچھ قانون ہے اور کوئی غیر مادی یا ماورائی طاقت مادے کی حرکت و تغیر میں دخیل نہیں ہوتی نظریہ ارتقاء کے دھندلے سے نشان ہم کو قدیم فلسفیوں بالخصوص یونانی فلسفیوں کی تحریروں میں جا بجا ملتے ہیں یہ فلسفی دیوی دیوتاؤں کی خلاقی قوتوں کے قائل نہیں تھے اور نہ یہ مانتے تھے کہ دنیا کے بنانے چلانے اور بگاڑنے میں ان دیوی دیوتاؤں کو کوئی دخل ہے بلکہ وہ مظاہر قدرت کی تشریح قدرت ہی کے حوالے سے کرتے تھے مثلا کوئی کہتا تھا کہ دنیا پانی سے بنی ہے کوئی کہتا تھا کہ آگ سے اور کوئی کہتا تھا کہ ہوا یا مٹی سے کائنات کا ایٹمی فلسفہ بھی انہی کی ایجاد ہے انیکسی ماندر 611 تا 547 قبل مسیح کیا سارائیوں میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا اس کا کہنا تھا کہ کائنات کا مادی سبب اور انصر اولہ لا محدود ہے دنیا دائمی حرکت کی بنا پر وجود میں آئی اور زدین کے باہمی تصادم سے بنتی بگڑتی رہتی ہے انیکسی ماندر میلیٹوس کا باشندہ تھا یہ ریاست ایشیا کوچک یعنی ترکی کے جنوبی ساحل پر واقع تھی اور یونان کی شہری ریاستوں میں سب سے زیادہ دولت مند سمجھی جاتی تھی میلیٹوس کی خوشحالی کا سبب اونی کپڑوں کی سنت تھی میلیٹوس کی بندرگاہ میں مصر، بلکان، لبنان مغیرہ کے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کی وجہ سے بڑی چہل پہل رہتی تھی وہاں کے تاجروں کی کاروباری سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ان کی اسی نو آبادیاں یعنی کالونیز مختلف ملکوں میں قائم تھی جہاں سے وہ اپنے وطن کی پیداوار کے بدلے، دھات، پھل، لکڑی وغیرہ حاصل کرتے تھے تجارتی منڈی ہونے کے باعث میلیٹوس میں ہر ملک قوم اور مذہب کے لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا نتیجہ یہ تھا کہ تجارتی مال کی لیندین کے علاوہ وہاں پر خیالوں اور عقیدوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا تجارتی سفر کے تجربوں نے میلیٹوس کے باشندوں کو بہت آزاد خیال بنا دیا تھا اور ان میں نئی چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی یوں بھی مصر، لبنان اور بابل ہمسائے ملک تھے جن سے میلیٹوس کے لوگوں کا مستقل رابطہ رہتا تھا چنانچہ میلیٹوس چھٹی اور پانچمی صدی قبل مسیح میں فلسفے اور سائنس کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا یونانی فلسفے اور سائنس کے بانی تالیس اور انیکسی ماندر اگر میلیٹوس کی خاک سے اٹھے تو جائے حیرت نہیں انیکسی ماندر خالی خولی فلسفی نہ تھا جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے گیان دھیان میں مصروف رہتا بلکہ وہ بڑا سرگرم شہری تھا اس نے ایک سورج گھڑی بنائی تھی جس میں سیاروں کی گردش دکھائی گئی تھی اس نے علم جغرافیہ کی تدوین کی تھی اور دنیا کا ایک نقشہ بھی بنایا تھا تاکہ ہم وطنوں کو تجارتی سفر میں سہولت ہو نظریہ ارتقاء کا پہلا تذکرہ بھی اسی کی تحریروں میں ملتا ہے اس کا دعویٰ تھا کہ زمین پہلے ایک سیال مادہ تھی جو سورج کی گرمی سے اہستہ اہستہ خوشک ہو گئی بھاپ کے اڑنے سے بادل بنے اور فضا کی حرارت میں جو تبدیلی آئی اس کی وجہ سے ہوا میں تموج پیدا ہوا تمام حیوان بھی نمی ہی سے پیدا ہوئے ہیں اولین جانور جن میں انسان بھی شامل ہے مچھلی تھے پھر جون جون زمین سوکتی گئی یہ جانور اپنی موجودہ شکل اختیار کرتے گئے انیکسی ماندر کی ایک اور حیرت انگیز کے آثارائی یہ تھی کہ انسان کسی دوسری نو کے جانور سے پیدا ہوا ہے اس کی دلیل یہ تھی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیدائش کے وقت بشر اتنا کمزور اور لاچار ہوتا کہ اپنے لئے غزا نہیں فراہم کر سکتا لہٰذا فنا ہو جاتا انیکسی ماندر کسی حد تک اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ ماحول سے مطابقت کس کو کہتے ہیں اور بقائے اسلح کے کیا معنی ہے یہ وہ لڑنے والا اسلح نہیں ہے یہ الف اور پھر جیسے سلح لکھتے ہیں وہ ہے اور مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے بقائے اسلح دوسرا یونانی فلسفی جس نے ارتقاء کے بارے میں سوچا ایمپی ڈاکلیس تھا وہ اپنے اہد کا یعنی سن پانچ سو قبل مسیح تا چار سو تیس قبل مسیح نہایت مشہور طبیب خطیب اور شائر تھا وہ کہتا تھا کہ تمام موجودات عالم چار اناثر ہوا پانی آگ اور مٹی سے مل کر بنے ہیں یہ اناثر اپنے عمل میں کشش و اجتناب یا محبت و مخاسمت کی ہر کی قوتوں کے تابع ہوتے ہیں وصل و فراق کی یہی دونوں قوتیں ہیں جن کے سبب سے اناثر اربا کے مابین ملاب اور جدائی ہوتی رہتی ہے اور چیزیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں جب محبت اور وصل کا رجحان غالب ہوتا ہے تو ٹھوس مادہ ترقی کر کے پودا بن جاتا ہے اور نامیاتی یا اورگینک اجسام آلہ سے آلہ تر شکلیں اختیار کرتے جاتے ہیں ایمپی ڈاکلیز کا خیال تھا کہ نیچر میں ایک نو اور دوسری نو کی چیزوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا مثلا بدن کے بال درختوں کی پتیاں پرندوں کے موٹے پر اور جانور کی موٹی کھال کے خول در حقیقت ایک ہی چیز ہیں اس کا خیال تھا کہ زمین پر ابتدا میں جانوروں کی کہیں زیادہ قسمیں موجود تھیں مگر ان میں بکسرت ایسی تھی جو نئی نسلیں پیدا نہیں کر سکیں اور مادوم ہو گئیں کیونکہ اس وقت جو انواز زندہ ہیں ان کے تحفظ اور بچاؤں کا سبب ان کی ہوشیاری یا جرت یا پھرتی تھی دارون کے بقائے اسلحہ کے نظریے کی یہ نہایت واضح پیش قیاسی ہے امپے ڈوکلیس کا یہ بھی کال تھا کہ تمام آلہ درجے کی انواع نے ادنا درجے کی انواع سے ترقی کی ہے واہ بھئی ارستو 384 تا 322 قبل مسیح کی قاموسی شخصیت سے کون واقف نہیں وہ پہلا یونانی فلسفی ہے جس نے وسیع پیمانے پر سائنسی تجربے کیے اس کے پیش رو فلسفی اپنے مشاہدے کی بنا پر زن و قیاس سے کام لیتے تھے لیکن ارستو کے نزدیک یہ طریقہ اتمنان بخش نہ تھا اس نے اپنے شاگردوں کی مدد سے انواع و اقسام کے پودے پھول اور جانور جمع کیے اور ان پر ترہ ترہ کے تجربے کرتا رہا کہتے ہیں کہ اس کے شاگرد سکندر اعظم نے شاہی شکاریوں مچہروں اور باغبانوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم کو جب کوئی نئے قسم کا پودا یا جانور ملے تو اس کا ایک نمونہ ارستو کے اجائب گھر کو ضرور بھیجوا دو ارستو نے جانوروں کی تقریباً ساڑھے پانچ سو انواع کی درجہ بندی کی تھی اور مختلف نو کے کم از کم پچاس جانوروں کی چیر پھاڑ کر کے ان کے متعلق اپنے مشاہدات کلم بند کیے تھے ارستو نے ان تجربوں سے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ نباتات اور حیوانات کی دنیا ایک وحدت ہے اس وحدت کی نویت سیڑھی کیسی ہے جس میں بہت سے زینے ہیں پہلے زینے پر پودے ہیں ان سے اوپر کے زینوں پر درجہ بدرجہ مختلف انواع کے جانور ہیں اور سب سے بالائی زینے پر انسان براجمان ہے اس طرح ارستو نے مخلوقات کے گیارہ درجے یا زینے مقرر کیے البتہ اس کا کہنا تھا کہ ایک زینے کی آلہ ترین مخلوق اور اس سے اوپر کے زینے کی پسترین مخلوق کے درمیان اتنا کم فرق ہوتا ہے کہ ان میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے نیچر بے جان چیزوں سے ہیوانی زندگی کی طرف دھیرے دھیرے اس انداز سے بڑھتی ہے کہ دونوں میں خطے امتیاز کھینچنا ناممکن ہو جاتا ہے موجودات کی سگڑھی میں بے جان چیزوں سے اوپر نباتات آتی ہیں جو ہیوانوں کے مقابلے میں تو بے جان ہی ہوتی ہیں لیکن ٹھوس جسموں کے مقابلے میں جاندار پھر پودوں کا رجحان ہیوانات کی طرف ہوتا ہے سمندر میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آیا وہ جانور ہیں یا پودے اسفنج ہر اعتبار سے نباتات سے تعلق رکھتا نظر آتا ہے بعض جانوروں میں جڑے ہوتی ہیں اور اگر ان کو جڑ سے جدا کر دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں جہاں تک حصیات کا تعلق ہے بعض جانوروں کی حصی قوت کا پتہ ہی نہیں چلتا البتہ بعض اس قوت کا بہت خفیف سا اظہار کرتے ہیں اس طرح پوری ہیوانی سیڑھی میں درجہ بدرجہ فرق ہوتا جاتا ہے ارستو مخلوقات کی درجہ بندی ان کی جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے کرتا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ نو کا تعین جسمانی ساخ سے نہیں ہوتا بلکہ نامیاتی آزا کی حرکات و آدات سے ہوتا ہے یہاں پہنچ کر ارستو ماباد و طبیعیات یعنی میٹا فیزکس کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جسمانی ساخت اور آزا کے آدات و حرکات بلاخر روح کے تابع ہوتے ہیں ارستو کے نزدیک ہر شئے کی اپنی مخصوص روح ہوتی ہے نبتات کی روح جو ان کی مسلسل تخلیق اور افضائش کی زامن ہوتی ہے جانوروں کی روح جو افضائشی روح کے علاوہ ہوتی ہے یعنی حصی روح یہ حصی روح از خود محسوس کرنے اور حرکت میں آنے میں جانوروں کی مدد کرتی ہے اسی طرح انسان کی اپنی روح ہوتی ہے جس میں تخلیق ذات کرنے اور حرکت اور محسوس کرنے کے علاوہ عقل بھی ہوتی ہے ارستو کے خیال میں روح انسانی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہوتا ہے ارستو کے نزدیک انسان اور دوسرے بچہ دینے والے جانوروں کی درمیانی کڑی بوزنا ہے اس کا خیال ہے کہ جانوروں میں عضوی تبدیلی ضرورت کے تقاضوں کی وجہ سے ہوتی ہے نظریہ ارتقاء کا موجد ڈاروین بھی اس بات کا اطراف کرتا ہے کہ ارستو کی تحریروں میں قدرتی انتخاب کا جو نظریہ ارتقاء کی اساس ہے ہلکا سا پرتو ملتا ہے مثلا غرض و غایت کے فلسفے کو رد کرتے ہوئے ارستو کہتا تھا کہ بارش اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اناج پیدا ہو یا کاشتکار کی فصل کھلیان میں تباہ ہو جائے اسی منطق کا اطلاق عضویات پر کرتے ہوئے ارستو لکھتا ہے کہ دانتوں کی بتیسی کی ترتیب ضرورتا ایسی ہوتی ہے کہ سامنے کے دانت تو تیز اور نکیلے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ شکل اس لیے اختیار کی ہے کہ خوراک کو کاٹ یا بانٹ سکیں جبکہ ڈاڑھیں چپٹی ہوتی ہیں اس لیے کہ ان سے غزہ چبائی جاتی ہے دانتوں کی یہ تنظیم کسی مقصد کے تحت نہیں ہوئی ہے بلکہ اتفاقن ہوئی ہے یہی حال دوسرے آزا کا ہے جو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی مقصد سے مطابقت کے سلسلے میں وجود میں آئے ہیں ڈاروین ارستو کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہاں ہم کو قدرتی انتخاب کے اصول کا پرتاو دکھائی دیتا ہے مگر ارستو کو اس اصول کی کتنی کم فہم تھی اس کا اندازہ دانتوں کی تشکیل کے بارے میں اس کی رائے سے ہوتا ہے سکندر آزم کی موت 327 قبل مسیح کے بعد یونانی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور اس کے جانشینوں کے درمیان حصول اقتدار کی جنگ چھڑ گئی پانچ سال بعد جب ارستو نے وفات پائی تو یونانی تہذیب کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا فلسفہ و حکمت کی درسگاہیں ویران ہو گئیں اور یونانی علماء و فضلانے بھاگ بھاگ کر اسکندریہ میں پناہ لی یہ درست ہے کہ رومت القبرہ کے فرما رواح فتح و زفر اور جاہ و حشم میں یونانیوں پر بھی سبقت لے گئے لیکن وہ افلاتون اور ارستو نہ پیدا کر سکے اور جب بادشاہ سمیت حکمران طبقے نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور کلیساء روم کا اقتدار ہوا تو سائنسی تحقیق و جستجو کی روح بلکل ہی مر گئی تقلیق کے مسیحی عقیدہ نے رواج پایا اور پادریوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ خدا نے دنیا کو چھے دن میں خلق کیا تھا اور اس وقت سے وہ یوں ہی چل رہی ہے اس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ترقی البتہ جو تبدیلیاں اور ترقیاں تم دیکھ رہے ہو وہ در حقیقت شیطانی شعبدیں ہیں جن سے ہر خدا پرست کو پرہیز کرنا چاہیے پادریوں نے حبوت آدم کی داستان کی جو تشریح کی اس کے نتائج اور زیادہ مذر ثابت ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بنی آدم روحانی اور اخلاقی طور پر مسلسل روبہ انہتات ہے یہ زیوال اس لمحے شروع ہوا جب آدم نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اور جنت سے نکالے گئے اگر کسی بدنصیب نے پادریوں کی ان خرافات کے خلاف مو کھولنے کی جرت کی تو کلیسہ کی عدالت نے اس کو زندیق دہریہ بدتی اور جادوگر قرار دے کر آگ میں جھونک دیا یا سولی پر چڑھا دیا اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے چنانچہ قرون بستہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بے گناہ کلیسہ کے ان انسانیت سوز جرائم کا نشانہ بنے فلسفہ انہتات کے اس خونی طوفان میں ترقی کے تصور کی نشونما کیوں کر ہو سکتی تھی البتہ پندرمی صدی کے اختتام پر جب امریکہ اور ہندوستان کے بحری راستے دریافت ہوئے اور بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے باعث سرمایہ داری نظام کی داغبیل پڑی اور یورپ میں قومی ریاستیں بننے لگیں اور ان کے مفادات کلیسہ سے ٹکرانے لگے اور پروٹیسٹنٹ تحریک شروع ہوئی اور چھاپے خانے قائم ہوئے اور قومی زبان کا عدب ترقی کرنے لگا اور پاپائے روم کے سیاسی مخالفین نے روشن خیال دانشوروں کی سرپرستی شروع کر دی اور بین الاقوامی تجارت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مشینی ایجادوں کی حوصلہ افسائی ہونے لگی تو یورپ میں خیرد افروزی کا نیا دور شروع ہوا سائنسی دریافتوں اور سناتی ترقیوں کی وجہ سے تحقیق و جستجو کا ایک نیا ماحول پیدا ہوا تقلید اور روایت پرستی کی جگہ آہستہ آہستہ تنقید اور تشکیق اور کیوں اور کیسے کی آوازیں اٹھنے لگیں اب کم از کم تعلیم یافتہ طبقوں کو یہ کہہ کر مطمن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ فیلان بات انجیل یا مذہبی کتابوں میں یوں ہی لکھی ہے لہٰذا اس کو بے چون و چرا مان لو بلکہ ہر دعوے کی تائید میں عقلی دلیل طلب کی جاتی تھی اس مذہب کے دن پورے ہو گئے تھے جو خوف اور تازیر کے تازیانوں سے حکومت کرتا تھا اکہ دکہ فلسفیوں سے قطع نظر ارتقاء کے تصور کا احیاء اٹھارویں صدی عیسوی میں ہوا قرون بستہ کا فلسفہ حیات اگر آدم کا زیوال تھا تو اٹھارویں صدی نے آدم کی ترقی کو اپنا فلسفہ حیات بنایا یہ فلسفہ کسی دانائے راز کے تخیل کی تخلیق نہ تھا بلکہ گرد و پیش کی حقیقتوں سے اخص کیا گیا تھا سنت و حرفت میں ترقی پیداوار اور تجارت میں ترقی فن و ہنر میں ترقی تعلیم و تدریس میں ترقی وہ معروضی حقیقتیں تھیں جن سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا اٹھارویں صدی کے مفکروں نے انہی معروضی حقیقتوں کی بنا پر ارتقاء کا ایک جامع نظریہ مرتب کیا جو کائنات اور انسانی معاشرے دونوں پر حاوی تھا اس نظریہ کی وسیع پیمانے پر تبلیغ سب سے پہلے فرانس کے کاموسیوں یعنی انسائیکلوپیڈسٹ نے کی یہ روشن خیال مفکروں کا ایک گروہ تھا جس کا سربراہ مشہور انقلابی مفکر دیدرو تھا اس جماعت نے سترہ سو اکاون اور سترہ سو ستتر کے درمیان ایک انسائیکلوپیڈیا بائیس جلدوں میں شائع کی جس کا مقصد روح زمین پر بکھرے ہوئے علم کو یکجا کرنا تھا تاکہ کوئی جامع نظام فکر وضع کیا جا سکے اس نظام فکر کی اساس اقل اور سائنس تھی انسائیکلوپیڈیا کے مندرجات کا تعلیم یافتہ ذہنوں پر جو اثر ہوا اس کا اندازہ فرانس کی ایڈوکیٹ جنرل کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ ان فلسفیوں نے تخت شاہی کو ہلا دیا ہے اور کلیسہ کو درہم برہم کر دیا ہے اور انقلاب فرانس کے ایک نقیب کون دور سے کون دور سے نے اپنی کتاب روح انسان کی ترقی کی تاریخ میں لکھا کہ میں نے دلائل و شواہد سے ثابت کیا ہے کہ انسان کی کاملیت دراصل لا محدود ہے اس کی ترقی کی رفتار گھٹی بڑھتی رہے گی مگر انسان پیچھے کی طرف کبھی نہ دوڑے گا اور مشہور سائنس دان لمارک نے اپنے تجربوں کا نچوڑ سن اٹھارہ سو نو میں فلسفہ حیوانیات میں بڑی تفصیل سے پیش کیا اس کا یہ خیال تھا کہ جانوروں نے بھی مشینوں کی طرح ارتقاء کے مدارج بہتر نو کی شکل میں قانون ترقی کے مطابق تیع کیے ہیں فرانس کے خردمند یونانی فلسفیوں کے نظریہ ارتقاء سے بہت متاثر تھے مثلاً بینوہ ڈا میلے نے سترہ سو چورانوے میں انیکسی ماندر کی تقلید میں یہ رائے ظاہر کی کہ خشکی کے تمام جانور مچھلی سے نکلے ہیں یہ اس کا نام ہے انہوں نے بدلتی ہوئی آدتوں اور تغیر پذیر ماحول کے باعث موجودہ شکلیں اختیار کی ہیں پرندے ابتدا میں اڑنے والی مچھلیاں تھے اور شیر دریائی شیر کی نسل سے ہے اور انسان جلپریوں کی اولاد ہے جن کا اوپری دھڑ عورت کا اور نچلا دھڑ مچھلی کا ہوتا ہے اور مابر ٹویس م ا 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 س نے سترہ سو اکاون عیسوی میں یونان کے ایٹمی فلسفیوں کی طرح یہ دعویٰ کیا کہ پودوں اور جانوروں کی مختلف انواہ ایٹموں کی مختلف ترتیبوں سے پیدا ہوئی ہیں دوسرا ملک جہاں ارتقا کا نظریہ بہت مقبول ہوا جرمنی تھا مگر وہاں کے مفکر ارتقاء کی تشریح مشینوں کے حوالے سے نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی توجہ کا مرکز ذہن انسانی کا ارتقاء تھا وہ آئیڈیالس تھے اور ان کے نزدیک موجودات عالم کے ارتقاء کی محرک روح عالم تھی یا تصور مطلق انہوں نے نیچر کے ارتقاء کے تین گریڈ مقرر کیے تھے پہلا میکان کی جیسے سورج اور سیاروں کا نظام جس میں خود مختاری برائے نام ہوتی ہے دوسرے کیمیاوی اناثر اور تیسرے ہیوانات جو خود بخود ترقی کرتے ہیں ہر گریڈ میں بعض اپنی انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں اور بعض نیچلی سطح کی اشیاء کی لیکن یہ تینوں گریڈ پستی سے ترقی کر کے یکے بعد دیگرے وجود میں نہیں آئے ہیں اور نہ ایک کا دوسرے کے وجود سے کوئی تعلق ہے تاریخی ارتقاء تو فقط روح عالم کی باطنی ذات میں ہوا ہے اس روح عالم نے اپنے داخلی تضادات کو تحلیل کر کے مختلف شکلیں خلق کی جو قدرت کے معروضات کا مخرج ہیں تمام موجودات روح عالم کی باطنی حرکت کے معروضی مظاہر ہیں لیکن ان کا ایک دوسرے سے کوئی طبعی یا تاریخی رشتہ نہیں ہے جرمنی کے آئیڈیالسٹ فلسفیوں کا سرخیل ہیگل تھا سترہ سو ستر تا اٹھارہ سو اکتیس ہیگل نے روح عالم یا تصور مطلق کے ارتقاء کا پورا نظام مرتب کر ڈالا وہ روح عالم کو کائنات کا جوہر خیال کرتا ہے اس کے نزدیک تاریخ عالم عبارت ہے روح عالم کے ارتقاء اور اظہار و نمود سے روح کی پوشیدہ قوتوں کے اجاگر ہونے سے آزادی کے شعور کے ارتقاء سے ہیگل کے بقول روح جب اپنے آپ کو مکانی وسطوں میں ظاہر کرتی ہے تو اس کو نیچر کہتے ہیں اور جب وہ اپنے آپ کو زمانی ارتقاء میں ظاہر کرتی ہے تو اس کو انسانی تہذیبوں کا ارتقاء کہتے ہیں ہیگل کی رائے میں نیچر کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی یعنی نیچر میں کوئی تبدیلی یا ترقی نہیں ہوتی دوستوں نے جب ہیگل کو بتایا کہ علم الارض کے ماہرین نے زمین کی تہوں اور چٹانوں کی پرتوں سے ایسے جانوروں کے دھانچے برامت کیے ہیں جو اب ناپید ہیں تو ہیگل نے اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے اس کے نظریہ کی تردید ہوتی تھی ہیگل کا کہنا تھا کہ نیچر کے برعکس انسان اور اس کا معاشرہ برابر ترقی کرتا رہتا ہے ارتقاء کا سائنسی نظریہ باقاعدہ طور پر سب سے پہلے جان لامارک سترہ سو چوالیس تا اٹھارہ سو انتیس نے اٹھارہ سو نو میں اپنی تصنیف فلسفہ حیوانات میں پیش کیا اب یہاں تھوڑا سا سوچیں کہ ستارہ سو چوالیس میں مسلمان سیولائزیشن میں کیا ہو رہا تھا وہاں کس طرح کے خیالات پیش کیے جا رہے تھے یہ ایک تحقیق کرنے کا اچھا طریقہ ہوگا خیر آگے چلتے ہیں لامارک کے والدین چاہتے تھے کہ بیٹا پادری بنے مگر اس کا دل مذہبی تعلیم میں نہ لگا اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا پھر تجارت کرنے لگا لیکن سود و زیان کا ماحول بھی اسے پسند نہ آیا اور وہ پیرس کے شاہی باغ میں ملازم ہو گیا پودوں اور جانوروں کی یہ دنیا اس کو بہت اچھی لگی حتیٰ کہ وہ اپنی فرصت کے اوقات بھی انہی کے مطالعے میں صرف کرنے لگا لامارک نے اپنی تحقیق کی ابتداء پودوں سے کی ان سے فارغ ہوا تو سب سے نچلے درجے کے جانوروں کا مطالعہ کرنے لگا اور اس طرح بتدریج انسان تک پہنچا لامارک بڑھاپے میں اندھا ہو گیا تھا اور اس کے آخری دن بڑی اسرت اور قسم پورسی میں گزرے اس کا واحد سہارہ دو بیٹیاں تھی جو اس کی خدمت کرتی تھی اور جن سے وہ اپنی کتابیں لکھوایا کرتا تھا البتہ اس کے مرنے کے برسوں بعد اس کی شاہکار تصنیف کے سو سالہ جشن کے موقع پر سن انیس سو نو میں پیریس میں اس کا مجسمہ بڑی دھوم دھام سے نصب کیا گیا نیچے لکھا تھا نظریہ ارتقاء کا موجد مجسمے کی پشت پر ایک نابینہ بوڑھے کی ابروان تصویر بنی تھی جو آرام کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کی بیٹی پاس کھڑی کہہ رہی ہے کہ آئندہ نسلیں آپ پر فخر کریں گی اور آپ کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے اس کا بدلہ لیں گی لمارک کا کہنا تھا کہ پودوں اور جانوروں نے بہت طویل مدت کے ارتقائی عمل سے گزر کر موجودہ شکل اختیار کی ہے ان میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کا باعث ماحول کی تبدیلیاں ہیں جسم کی تبدیلیاں نئی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں اور یہ سلسلہ نسلن بعد نسل یوں ہی چلتا رہتا ہے اس نے پانی کے کنارے اگنے والے ایک پودے کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ یہ پودہ آدھا پانی کے اندر ہوتا ہے اور آدھا پانی کے اوپر جو شاخیں پانی میں ڈوبی رہتی ہیں ان میں باریک باریک کانٹے نکلاتے ہیں البتہ جو شاخیں سطحے آب سے اوپر ہوتی ہیں ان میں کانٹے نہیں ہوتے بلکہ چوڑی چوڑی پتیاں اور پھول ہوتے ہیں مگر اسی پودے کو اگر خوشکی میں لگا دیا جائے تو اس کی تمام شاخوں میں پتیاں نکلاتی ہیں اور دوبارہ پانی میں لگا دیا جائے تو پہلے کی طرح زیریاب شاخوں میں پھر کانٹے نکلاتے ہیں ماحول کی تبدیلی کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے چنانچہ ان کو بھی تغیر پذیر ماحول کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنی حرکات اور سکنات میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جانوروں نے ضرورت کے تحت اپنے بدن کے جن حصوں سے زیادہ کام لیا ان میں ترقی اور اصلاح ہوتی گئی اور جن آزا سے کم کام لیا یا جن کا استعمال بالکل ترک کر دیا وہ آزا چند نسلوں کے بعد آہستہ آہستہ مردہ اور پھر مادوم ہو گئے لمارک نے اس قانون کی بہت سی مثالیں دی ہیں مثلا بوجھ بردار یا گودی میں کام کرنے والے مزدوروں کے پاؤں کے پٹھے بہت مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح نان بائیوں اور ملاہوں کے بازو کندھے اور سینے بہت طاقتور ہوتے ہیں دلدل اور کیچڑ میں رہنے والے پرندوں کی ٹانگیں گردنے اور چونچیں لمبی ہوتی ہیں اس لیے کہ کیچڑ کے نیچے سے غزہ حاصل کرنے میں یہ آزا بہت مدد کرتے ہیں ترقی استعمال کی مثال زمین دوز جانور ہیں جو اندھے ہوتے ہیں آزا کے استعمال یا ترقی استعمال سے جس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ نئی نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں اور جانوروں کے نوئی ارتقاء میں ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک غیر سائنسی انصر بھی شامل کر دیا اس کا کہنا تھا کہ ہر نامیاتی جسم تکمیل ذات کے لیے کوشاں رہتا ہے اور ایک پرسرار باطنی جذبہ اس کو ترقی کرنے پر اکساتا رہتا ہے اس معبادت طبیعیاتی تصور کی تصدیق تجربے اور مشاہدے سے نہیں ہو سکتی تھی لہٰذا سائنسدانوں نے اس کو رد کر دیا ڈاروین کی عظمت یہ ہے کہ اس نے اپنے نظریہ ارتقاء کی تشریح فقط شواہد اور تجربوں کے حوالے سے کی قدرتی حقیقتوں کی توجیح کے لیے کسی ماورائی قوت کا سہارا نہیں لیا چالز ڈاروین اٹھارہ سو نو تا اٹھارہ سو بیاسی کی پرورش بڑے سائنسی ماحول میں ہوئی تھی اس کا دادہ ڈاکٹر ایراسموس ڈاروین اپنے وقت کا مشہور نیچری تھا جس کے خیالات لمارک سے ملتے جلتے تھے ڈاروین کا باپ ڈاکٹر ہونے کے علاوہ باغبانی کا بہت شوقین تھا چنانچہ اس نے اپنے بنگلے میں انواع اقسام کے درخت لگا رکھے تھے کمسن ڈاروین کا زیادہ وقت اسی باغ میں گزرتا تھا وہ پرندوں اور پھولوں کو گھنٹوں غور سے دیکھتا رہتا اور رنگ برنگی تتلیاں اور بھمرے جمع کرتا اپنے بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے ڈاروین لکھتا ہے کہ جب میں اسکول میں داخل ہوا تو میرا نیچرل تاریخ بالخصوص نیچرل چیزوں کو اکٹھا کرنے کا مزا کافی ترقی کر چکا تھا میں پودوں کے نام جاننے کی کوشش کرتا اور گھونگے سیپ مہریں سکے دھات اور پتھر کے ٹکڑے غرزے کے طرح طرح کی اشیاء جمع کرتا رہتا تھا ڈاروین کو سولہ برس کی عمر میں ایڈنبرہ یونیورسٹی میں ڈاکٹری پڑھنے بھیج دیا گیا لیکن اس کو طب سے کوئی لگاؤ نہ تھا بلکہ اس کا فطری میلان نیچر کی طرف تھا وہ حسب معمول پھول پتے اور کیڑے مکوڑے جمع کرتا یا نباتات و حیاتیات پر کتابیں پڑھتا رہتا وہ مچھیروں کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا اور نئے نئے نمونے کے گھونگے اور سیپ لے آتا سترہ سال کی عمر میں اس نے آبی کیڑوں پر ایک مضمون لکھا اور یونیورسٹی کی پلینین سوسائٹی میں جو طلبہ کی علمی انجمن تھی پڑھا وہ اس انجمن کے جلسوں میں بڑی باقائدگی سے شریک ہوتا تھا اور اطراف کرتا ہے کہ ان بحثوں کا میرے شوق تحقیق پر بہت خوشگوار اثر پڑا تھا وہاں پروفیسروں کی بھی ایک سوسائٹی تھی جس کے جلسوں میں نیچرل سائنس پر مذاکرات ہوتے رہتے تھے ڈاروین پروفیسر گرانٹ کے ہمراہ ان جلسوں میں بھی شرکت کرتا رہتا تھا ایڈنبرہ ہی میں اس نے آبی کیڑوں کی چیر پھاڑ کرنے اور پرندوں کی خال میں بھس بھرنے کا فن بھی سیکھا جب ڈاروین کے باپ کو پتا چلا کہ ڈاروین کو ڈاکٹری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس نے بیٹے کو دینیات کی تعلیم کے لیے کیمبرج بھیج دیا سن 1828 عیسوی میں مگر ڈاروین کو دینیات میں بھی کچھ لطف نہ آیا وہ نیچرل سائنس کے پروفیسروں کے لیکچر سنتا اور حشرات الارض جمع کرتا رہا اپنے اس شوق کا ماجرہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ایک روز کسی پرانے درخت کی چھال نکالتے ہوئے مجھے دو نہایت نادر قسم کے بیٹل نظر آئے میں نے دونوں کو الگ الگ مٹھی میں بند کر لیا اسی لمحے نئی قسم کا ایک اور بیٹل رینٹہ ہوا دکھائی دیا میں اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا لہٰذا میں نے دائیں مٹھی والے بیٹل کو موں میں رکھ دیا لیکن اس موزی نے میری زبان میں اتنے زور سے کاتا کہ میں نے گھبرا کر اسے تھوک دیا ڈاروین نے کیڑوں مکوڑوں کا زخیرہ کرنے کے لیے ایک آدمی بھی نوکر رکھ لیا تھا جو درختوں پر اور کشتیوں کے پیندوں پر جمع ہوئی کائی کھرچ کھرچ کر لاتا اور ڈاروین اس کے اندر پرورش پانے والے کیڑوں کی درجہ بندی کرتا اس طرح ڈاروین نے کیڑوں کی بعض بڑی نایاب قسمیں دریافت کی ان کی تفصیلات، ہیوانیات کے ایک رسالے میں ڈاروین ہی کے نام سے شائع ہوئیں کیمرج یونیورسٹی میں ڈاروین کو اتفاق سے دو ایسے سائنسدان ملے جنہوں نے اس کی بڑی حوصلہ افسائی کی ایک ارضیات کے پروفیسر ایڈم سجوک اور دوسرے نباتات کے پروفیسر جان ہینزلو پروفیسر ہینزلو سجوک پروفیسر ہینزلو ہی کی سفارش رے ڈاروین کو بیگل نامی جہاز پر جو جنوبی کررہ ارض کے وسیع تحقیقاتی سفر پر جا رہا تھا اعزازی نیچرسٹ کی نوکری مل گئی اس سفر نے ڈاروین کی زندگی ہی بدل دی چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ میری حقیقی تربیت یہ ذہنی تعلیم سب سے پہلے اسی سفر میں ہوئی جہاز نے دسمبر 1831 میں لنگر اٹھایا اور جنوبی امریکہ کی راہ لی یہ سفر بہت طویل اور سمندر بہت طوفانی تھا پھر بھی ڈاروین بڑی باقاعدگی سے اپنا روزنامچہ لکھتا رہا جنوری 1832 میں بیگل نے بحر اٹلانٹک کے جزیرے کیپ ویرڈے میں لنگر ڈالا ڈاروین نے وہاں کے جنگلوں میں گھوم کر کئی غیر معروف پودے جمع کیے جنوبی امریکہ کے سب سے جنوبی خطے میں ڈاروین نے ایسے مادوم جانوروں کے ڈھانچے پتھروں میں جمع ہوئے دیکھے جن کی خبر کسی کو نہ تھی اور انہی مہجر جانوروں سے ڈاروین کو پہلی بار ارتقاء کا خیال آیا میری خیال میں مہجر is like fossilized animals مہجر جانور fossilized animal مگر ڈاروین کو سب سے کارامد معلومات جزیرہ گلاپیگوس میں حاصل ہوئیں یہ جزیرے جنوبی امریکہ کے ساحل سے تقریباً آٹھ سو میل دور بحر القاہل میں واقع ہیں وہاں کئی سمندری دھار ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہاں گرم خطوں کے علاوہ کتب شمالی کے جانور بھی پائے جاتے ہیں ان جزیروں میں ڈاروین نے بہت بڑے بڑے کچھوے اور گرگٹ دیکھے جو دنیا کے دوسرے خطوں میں اب بالکل ناپید ہیں ڈاروین نے چودہ قسم کے جھینگوں کی نشاندہی بھی کی ہے ان میں سے ایک کی چونچ تو ہدھ ہدھ سے بھی لمبی تھی یہ جھینگوں کی چونچ؟ ڈاروین کو یہ دیکھ کر بڑا اچمبہ ہوا کہ گلاپگوس کے پرندے جنوبی امریکہ کے پرندوں سے شکل و صورت میں بہت مشابہ ہیں حالانکہ یہ جزیرہ کبھی جنوبی امریکہ سے جڑا ہوا نہیں تھا اور دونوں کے درمیان آٹھ سو میل چوڑا سمندر حائل ہے ڈاروین کو ایک جزیرے کے پرندوں اور دوسرے جزیروں کے پرندوں میں تھوڑا بہت تفاوت بھی نظر آیا ڈاروین نے ارجنٹائن کے چٹیل میدانوں کوہے انڈیز کی پہاڑیوں چلی اور آسٹریلیا کی نمکین جھیلوں تہسیتی اور تیرا دل پویگو تیرا دل فویگو کو تیرا دل پویگو تیرا دل فویگو کے گھنے جنگلوں بحر القاہل کے مونگے کے جزیروں اور ان میں رہنے والے پرندوں اور جانوروں کا بھی گہرہ متعلیہ کیا اور ان پسماندہ قوموں کے رہن سہن اور جسمانی ساخت کو بھی دیکھا جو محذب دنیا سے الگ تھلگ گمنامی کے گوشوں میں زندگی بسر کر رہی تھی گلاپاگوس اور جنوبی امریکہ کے مشاہدات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاروین لکھتا ہے کہ میرے دل پر اس بات سے گہرہ اثر پڑا کہ خوشک و بے شجر میدانوں میں مجھے ان جانوروں کے دھانچے ملے جن کے بدن پر حفاظتی روحیں بنی ہوئی تھی نیز میں اس امر سے بھی بہت متاثر ہوا کہ جنوب کی طرف بڑھیں تو ہر قدم پر نئے نئے پرندے ایک دوسرے کی جگہ لیتے چلے جا رہے تھے ہر چند کے گلاپاگوس کی پیداوار میں جنوبی امریکہ کی زیادہ تر خصوصیات موجود ہیں لیکن جزیرے میں چیزوں کے درمیان ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ فرق بھی پایا جاتا تھا حالانکہ ارضیاتی اعتبار سے ان میں سے کوئی جزیرہ بھی زیادہ قدیم معلوم نہیں ہوتا ڈاروین اس یادگار سفر سے جانوروں اور پودوں کا بڑا نادر زخیرہ اپنے ساتھ لیا سیپ، گھونگے، تتلیاں بھنورے، مچھلیاں، کیکڑے گرگٹ اور چھپکلیاں بھس بھرے ہوئے پرند، مادوم جانوروں کی ہڈیاں اور دھانچے اور متحجرات یعنی فاصلز غرضے کے ایسی ایسی عجوبہ چیزیں جن سے یورپ کا تعلیم یافتہ طبقہ بھی واقف نہ تھا ان کے علاوہ اس کے روزنامچو کے مندرجات بھی کم حیرت انگیز نہ تھے جنوبی کررہ عرض کے ان تجربوں اور مشاہدوں نے ڈاروین کے خیالات میں انقلاب پیدا کر دیا اور رفتہ رفتہ اس کو ارتقائے حیات کا یقین ہو گیا وہ انجیل کے اس دعوے کو پھر کبھی تسلیم نہ کر سکا کہ موجودات عالم کو کسی طاقت نے ایک ہی وقت میں الگ الگ خلق کیا ہے ڈاروین کو معاش کی فکر نہ تھی کیونکہ اس کا باپ بہت دولت مند تھا لہٰذا وہ پوری یکسوی سے سائنسی مشاغل میں مصروف ہو گیا اس نے زلہ کینٹ کی ایک چھوٹی سی بستی ڈاؤن میں مستقل سکونت اختیار کر لی تاکہ دیہات کے قدرتی ماحول میں پرورش پانے والے جانوروں اور پودوں کا بھی متعلیہ کر سکے وہ آس پاس کے کاشتکاروں مویشیوں کی نسل کشی کرنے والوں پھلواری کے مالیوں اور باغبانوں سے ملتا اور بہتر نسل پیدا کرنے کے طور طریقوں کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کرتا ڈاروین کا خاص موضوع وہ جسمانی تبدیلیاں تھیں جو قدرتی یا مسنوی حالات میں پرورش پانے سے پودوں اور جانوروں میں رونما ہوتی ہیں چنانچہ سن 1837 عیسوی میں اس نے ان تبدیلیوں سے متعلق شواہد و واقعات کا خلاصہ تیار کرنا شروع کر دیا اپنے طریقہ کار کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ میں بیکن کے استقرائی طریقوں کی تقلید کرتا تھا میں نے بلا کسی کلیے کے پالتو پیداواروں کے بارے میں کتابوں سے مویشیوں کی امدہ نسل کشی کرنے والے ماہروں سے اور باغبانوں سے بات چیت کر کے یہ شواہد جمع کیے تھے مجھ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ جانوروں اور پودوں کی سفید نسلیں پیدا کرنے میں انسان کی کامیابی کی کنجی انتخاب ہے البتہ کچھ عرصے تک میرے لیے یہ بات ایک معمہ بنی رہی کس طرح ہو سکتا ہے ڈاروین ایک روز وقت گزاری کے لیے انگریز عالم اقتصادیات مالتوس سترہ سو چھے سٹ تا اٹھارہ سو چونتیس ایسوی کی کتاب آبادی کے اصول پڑھ رہا تھا مالتوس کا دعویٰ تھا کہ آبادی جس رفتار سے بڑھتی ہے غزا کا سامان اس رفتار سے نہیں بڑھتا لہٰذا انسانوں کے درمیان جہد البقا جاری رہتی ہے مالتوس کے خیال میں جنگ، سیلاب، کہت اور وبائیں وہ قدرتی ذرائع ہیں جن سے آبادی اور پیداوار میں توازن قائم ہوتا ہے جانوروں اور پودوں کی عادتوں کا عرصے تک متعلیہ کرنے کی وجہ سے جہد البقا یعنی سٹرگل فور اگزسٹنس کا نظریہ میرے لیے چمبھے کی بات نہ تھا لہٰذا مجھ پر اچانا کی حقیقت آیاں ہو گئی کہ جہد البقا کے دوران میں مفید تغیرات یعنی ویرییشنز تو بچ جاتے ہوں گے البتہ ناموزون تغیرات ضائع ہو جاتے ہوں گے اور اس طرح پودوں اور جانوروں کی نئی نسلیں تشکیل پاتی ہوں گی ڈاروین کو ایک کلیہ تو ہاتھ آ گیا مگر وہ بے حد محتاط اور منکسر المزاج سائنس دان تھا وہ چار سال تک اس مسئلے کے مختلف پہلوں پر غور کرتا رہا مگر کلم اس وقت اٹھایا جب اس کو یقین ہو گیا کہ انتخاب اور جہد البقا کے اصولوں کی روشنی میں اس نے ارتکائے حیات کا جو نظریہ وضع کیا ہے وہ درست ہے ابتدا میں اس نے پینتیس صفوں کی ایک یاد داشت تیار کی یہی مسودہ بڑھتے بڑھتے دو سو تیس صفوں کا ہو گیا مگر ڈاروین پھر بھی اس کی اشاعت پر امادن نہ ہوا البتہ اس دوران میں اس کی کئی کتابیں شائع ہوئیں بیگل جہاز کے سفر کا روزنامچا سن اٹھارہ سو انتالیس ایسوی مونگے کی چٹانوں کی بناوٹ اٹھارہ سو بیالیس ایسوی آتش فشانی جزیرے اٹھارہ سو چوالیس جنوبی امریکہ کی ارضیاتی تحقیق اٹھارہ سو چھالیس جہازوں کے پیندے میں چپکنے والے سمندری کیڑے اٹھارہ سو اکاون اٹھارہ سو چوون ہیوانی پودے اٹھارہ سو ستاون آخر جب دوستوں کا اسرار بہت بڑھا تو ڈاروین ارتکائے حیات پر اپنے خلاصوں کو کتابی شکل دینے بیٹھ گیا لیکن کام ابھی ادھورہ تھا کہ اٹھارہ سو اٹھاون کی گرمیوں میں ڈاروین کو ایلفرڈ والیس کا ایک مقالہ ملا جس میں والیس نے ارتکائے حیات کے بارے میں وہی نظریات بیان کیے تھے جو ڈاروین کے تھے والیس کئی سال تک جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں رہ کر جانوروں اور پودوں کا متعلق کر چکا تھا ڈاروین کی طرح وہ بھی سفر سے بے شمار نوادر لے کر لوٹا تھا لیکن جہاز میں آگ لگ گئی اور اس کا سارا اساسہ ضائع ہو گیا ان دنوں وہ ملائے میں مقیم تھا اور وہاں کے قدیم باشندوں کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا والیس بھی ڈاروین کی مانند نام و نمود سے گریز کرتا تھا چنانچہ اس نے ڈاروین کو لکھا تھا کہ اگر آپ کو یہ مقالہ پسند آئے تو مہربانی کر کے پروفیسر لائل کو پڑھنے کے لیے دے دیں والیس کا مقالہ پڑھ کر ڈاروین بڑے شش و پنج میں پڑھ گیا کیونکہ یہ بات اب واضح ہو گئی تھی کہ دونوں سائنس دان اپنی اپنی تحقیق سے ارتقاء کے بارے میں ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے آخر ڈاروین نے پروفیسر لائل کے مشورے سے یکم جولائی 1858 کو اپنا مسودہ اور والیس کا مضمون علماء سائنس کی انجمن لینین سوسائیٹی کے روبرو پیش کر دیا یہ دونوں مقالے انجمن کے رسالے میں شائع ہوئے مگر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی اب حالات نے ڈاروین کو اپنی کتاب جلد از جلد مکمل کرنے پر مجبور کر دیا یہ کتاب انواہ کی ابتدا یا اوریجن آف سپیسیز کے نام سے اٹھارہ سو انسٹھ میں چھپی اور اتنی مقبول ہوئی کہ پہلا ایڈیشن ایک ہی دن میں بک گیا انواہ کی ابتدا ان تاریخ ساز تصنیفوں میں سے ہے جن سے فکر انسانی کے دھارے بدل جاتے ہیں اس وقت تک زندگی کے بارے میں سائنسی زاویہ نظر قریب قریب مفقود تھا حتیٰ کہ لمارک جیسا نیچری بھی زندگی کے مختلف پہلوں کی تشریح کرتے وقت ماورائی اصولوں کا سہارہ لیتا تھا ڈاروین نے اپنی کتاب میں کسی معباد و طبیعیاتی انصر کا سہارہ نہیں لیا بلکہ زندگی کے تمام پہلوں کو قدرتی مظاہر مان کر ان کے قدرتی اسباب تلاش کیے اور ایسے کلیے بنائے جن کی تصدیق ہر شخص اپنے تجربے سے کر سکتا ہے اپنی تحقیق کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ڈاروین لکھتا ہے کہ کوٹ یہ خیال کہ ہر نو الگ الگ خلق ہوئی ہے غلط ہے مجھے کامل یقین ہے کہ انواہ ناقابل تغیر یعنی امیوٹبل نہیں ہیں بلکہ وہ انواہ جو ایک ہی جنس یا جانرہ سے تعلق رکھتی ہیں کسی مادوم شدہ دوسری نو کی براہ راست نسل سے ہیں جس طرح کہ کسی ایک نو کی تسلیم شدہ قسمیں ایک ہی نسل سے ہوتی ہیں مزید براں مجھے یقین ہے کہ نوئی ترمیم و تغیر کا سب سے اہم ذریعہ قدرتی انتخاب یا نیچرل سیلیکشن رہا ہے لیکن واحد ذریعہ نہیں ڈاروین کا مرکزی مقدمہ یہ ہے کہ ارتقاء قدرتی انتخاب یا نیچرل سیلیکشن کے ذریعے ہوا پودوں اور جانوروں نے زندہ رہنے کے لیے قدرتی انتخاب کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ بدلتے ہوئے ماحول اور دوسری انوا سے بلکہ خود اپنے ہم جنسوں سے مقابلے کے دوران میں وہی انوا زندہ رہ سکتی ہیں جن میں قدرتی انتخاب کی صلاحیت ہوتی ہے ڈاروین قدرتی انتخاب کو ارتقاء کی ہر کی قوت سے تعبیر کرتا ہے جن جانوروں یا پودوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ فنا ہو جاتے ہیں قدرتی انتخاب لکھتا ہے کہ ہر نو کے افراد جتنی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں اتنے زندہ نہیں رہ سکتے لہٰذا وہ تحفظ ذات کے لیے برابر جد و جہد کرتے رہتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی فرد زندگی کے پیچیدہ اور بعض اوقات تغیر پذیر حالات میں اگر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی غرص سے اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کر لے تو اس کی بقا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس طرح یہ تبدیلی قدرتی طور پر منتخب ہو جاتی ہے اور یہ منتخب شدہ ورائٹی اصول وراثت کے مطابق اپنی نئی اور ترمیم شدہ حیت کی افضائش کا باعث بن جاتی ہے ڈاروین نے قدرتی انتخاب کے اصولوں کی تشریح مسنوئی انتخاب کے حوالے سے کی مسنوئی انتخاب سے مراد پودوں اور جانوروں کی نئی یا بہتر قسم کی نسل تیار کرنے کی وہ تدبیریں ہیں جو انسان اپنے فائدے کی خاطر اختیار کرتا ہے چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ گزشتہ دس ہزار برس کے عرصے میں انسان نے جنگلی جانوروں درختوں اور بوٹوں پر تجربے کر کے بے شمار نئی قسمیں پیدا کی ہیں جو قدرتی حالات میں موجود نہ تھی بعض اوقات ان مسنوئی پیداواروں اور ان کی ہم جنس قدرتی پیداواروں میں اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ نواقف شخص یقین ہی نہیں کر سکتا کہ قدرتی اور مسنوئی کے درمیان کہ ہمارے روز مرہ استعمال میں آنے والی گندوم اور جاؤ نوئی اعتبار سے جنگلی گھاسوں کی نسل سے ہیں یہی حال گائے بھیڑ کتے کبوتر اور دوسرے پالتو جانوروں کا ہے جن کی ابتدائی شکل و صورت موجودہ شکل و صورت سے بہت مختلف تھی اس قسم کے تجربے آج بھی ہوتے رہتے ہیں اور دو ہم جنس درختوں میں پیوند کر کے نئے درخت پیدا کرنا یا دو ہم جنس جانوروں کو جوڑا کھلا کر نئے جانور پیدا کرنا افضائش نسل کے ماہروں کا روز مرہ کا مشغلہ ہے ماہرین زرات چاول گےہوں چنہ اور مٹر وغیرہ کے امدہ سے امدہ بیج تیار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ پیداوار کی فی ایکڑم اقدار بڑھے ڈاروین کا کہنا تھا کہ قدرت میں زرات یا ہیوانات کے ماہر نہیں ہوتے جو پرانی نوعوں میں تبدیلی کر کے نئی نوع پیدا کرتے ہوں البتہ انتخاب کا یہ قدردار خود قدرت ادا کرتی ہے انتخاب یعنی جسم ترمیم یا تبدیلی کا عمل بقائے اسلح کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے بقائے اسلح میرے خیال میں سروائیول آف تا فٹسٹ ہے ڈاروین نے ارتقاء کے حق میں ناقابل تردید واقعات اور شواہد کا امبار لگا دیا اور بے شمار مادوم و موجود جانوروں اور پودوں کی مثالوں سے ثابت کر دیا کہ ان نامیاتی اجسام کو کسی نے خلق نہیں کیا ہے اور نہ وہ ناقابل تغیر ہیں بلکہ رزمگاہ حستی میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے جسم اور آدات و عطوار میں ضروری تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں یہ تبدیلیاں نئی نسلوں میں منتقل ہوتی رہی ہیں یہاں تک کہ وہ خود نئی نو کا باعث بن گئی ہیں نو یعنی سپیسیز البتہ ڈاروین نے انواع کی ابتداء میں انسان کی نوی ابتداء اور ارتقاء کا ذکر جان بوجھ کر نہیں کیا بس اتنا اشارہ کر دیا کہ آئندہ زیادہ اہم تحقیق کے لیے میدان کھلا ہے اور انسان کی ابتداء اور تاریخ پر بہت روشنی پڑے گی مگر ڈاروین کی یہ احتیاط کام نہ آئی انواع کی ابتداء کا شائع ہونا تھا کہ اعتقاد کی دنیا میں بھونچال آ گیا ہر چند کہ ڈاروین نے اپنی کتاب میں ارتقاء آدم سے بحث نہیں کی تھی مگر پادریوں کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء انجیل کے عقیدہ تخلیق پر زبردست حملہ ہے پادریوں کا تو ذکر ہی کیا بہت سے سائنس دانوں کو بھی ڈاروین کی یہ جسارت پسند نہیں آئی حتیٰ کہ ڈاروین کی اپنی درسگاہ ٹرینٹی کالج کیمرج کے منتظمین نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ انواع کی ابتداء کا کوئی نسخہ کالج کے کتب خانے میں نہ رکھا جائے اخباروں کے ایڈیٹر ڈاروین کے خیالات کو دلیلوں سے تو رد کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے تنز و تمسخور سے کام لیا اور ڈاروین کے کارٹون چھاپ کر اپنے دل کو تسکین دی خوش قسمتی سے ڈاروین کو ٹامس حکسلے اور چارلز لائل جیسے سائنس دانوں کی پوری پوری حمایت حاصل تھی انہوں نے ڈاروین پر ہونے والے تمام اترازات کا مسکت جواب دیا اور آخرے کار سچ جیتا اور جھوٹ کو موں کی کھانی پڑے آج دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں ڈاروین کا نظریہ ارتقاء طلبہ کے نساب میں داخل نہ ہو ڈاروین نے ارتقاء انسانی کے بارے میں اپنا نظریہ انواہ کی ابتدا کے بارہ سال بعد شائع کیا اور اس کا نام انسان کی پیڑھی یا ڈیسینٹ آف مین رکھا ڈی ای ایس سی ای ان ٹی آف مین وہ کتاب کے دیباچے میں لکھتا ہے اس کتاب کا واحد مقصد اولاً اس بات پر غور کرنا ہے کہ آیا انسان بھی دوسری انواہ کی مانند کسی مادوم جسم کی نسل سے ہے یا نہیں دو امش انسان کے ارتقاء کا طریقہ کیا رہا ہے اور سو امش انسان کی نام نہاد نسلوں کے مابین اختلافات کی حیثیت کیا ہے ڈاروین کہتا ہے کہ یہ خیال کہ دوسری انواہ کی طرح انسان بھی کسی قدیم پست اور مادوم جانور کی نسل سے ہے نیا نہیں ہے بلکہ لمارک اور اس کے بعد حقسلے لائل ووگٹ لبک اور ہیکل بھی اسی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اب یہ پتہ نہیں ہیگل کو یہاں ہیکل لکھا ہوا ہے بہرحال کاف سے لکھا ہوا ہے ڈاروین نے اس مشابہت کے ثبوت میں جو انسانوں اور جانوروں میں پائی جاتی ہے بکسرت شواہد پیش کیے ہیں مثلاً انسان کے جسم کی بناوٹ ویسی ہی ہے جیسی دوسرے دودھ پینے والے میملز جانوروں کی ہے اس کی ہڈیوں کا نظام وہی ہے جو بندر چمگادر اور سیل مچھلی کا ہے یہی حال اس کی رگوں پتھوں آساب اور خون کے خلیوں کا ہے اور انسان کا دماغ بھی دوسرے جانوروں کے دماغوں کی طرح کام کرتا ہے اس کے علاوہ انسان اور دوسرے حیوانات لبونہ میں تولید نسل کا طریقہ کوٹ شپ سے لے کر زچگی اور پرورش تک یقصان ہیں یہی نہیں بلکہ مادہ کے رحم میں جنین کی ترقی کا انداز بھی دونوں میں ایک ہے ان کی بیماریاں مثلا جزام حیضہ مرگی وغیرہ بھی مشترک ہیں اور ان کا علاج بھی یقصان ہیں اسی طرح دونوں کے زخم بھی ایک ہی انداز میں بھرتے ہیں ان مشابہتوں سے ڈارون نے یہ نتیجہ آخص کیا کہ انسان اور دوسرے جانوروں پر قدرتی قوانین یقصان لاغو ہوتے ہیں ڈارون نے شواہد سے ثابت کیا کہ انسان کی جسمانی بناوٹ اور ذہنی صلاحیتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں یہ تبدیلیاں انہی قوانین کے ماتحت ہیں جو پس درجے کے جانوروں پر لاغو ہوتے ہیں نئی انسانی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں ڈارون نے بتایا کہ ان تبدیلیوں کے اسباب بھی وہی ہیں جو دوسرے اجسام میں تبدیلیوں کے ہیں اس کے علاوہ نسل انسانی بھی جہد البقا کے قانون کے تابع ہے یعنی سروائیول اف تفیٹس کے قانون کے تابع ہے چنانچہ انسان نے بھی اس جہد کے دوران میں اپنے جسم اور دماغ میں ہونے والی مفید تبدیلیوں کو محفوظ کیا اور مذر کو رد کر دیا سائنس نے گزشتہ سو سال کے عرصے میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ پودوں اور جانوروں پر کیا منحصر ہے پورے کررہ عرض کی تشکیل اور اہد با اہد ارتقاء کی تاریخ مرتب ہو گئی ہے اور اب اس بات میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ انسان بوزنا یا ایپ ہی کی نسل کی ترقی آفتہ شکل ہے اس حقیقت کی مزید تصدیق ابتدائی انسان کے ان آثار سے ہوتی ہے جو گزشتہ اسی نوے سال میں ایشیا اور افریقہ میں دریافت ہوئے ہیں اس سلسلے کی پہلی دریافت اٹھارہ سو اکانوے عیسوی میں جاوہ میں ایک ولندیزی ڈاکٹر یوجین ڈوبوہ کی تھی اس کو جاوہ کے جنگلوں اور پہاڑوں میں بڑی تلاش کے بعد ایک خوپڑی ران کی ایک ہڈی اور دو دانت ملے ان آثار کے سائنسی متعلے سے ایک ایسے جانور کا دھانچہ تیار کیا گیا جو موجودہ انسان اور بوزنہ یعنی ایپ کی درمیانی کڑی تھا اور تقریباً دس لاکھ برس گزرے اس سرزمین پر موجود تھا اس کی بھووں کی ہڈی موٹی تھی اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی ماتھا تنگ تھا جبڑے بہت مضبوط دانت بہت تیز سینہ چوڑا اور کمر پتلی تھی اور اس کا قد ساڑھے پانچ فٹ کے قریب تھا وہ پاؤں کے بل قدر جھک کر چلتا تھا اس کے بعد انیس سو انتیس میں پیکنگ کے قریب ایک غار میں نر مادہ اور بچوں کے کئی درجن دھانچے ملے جو جاوہ کے قدیم باشندوں سے نسبتاً کم پرانے ہیں مشرقی افریقہ میں پروفیسر لی کی تیس سال تک ابتدائے انسان کے آثار کی تلاش میں مصروف رہے اپنی دریافتوں کی بنا پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مشرقی افریقہ کا ابتدائے انسان جاوہ کے ابتدائے انسان سے بھی کئی لاکھ برس پرانا ہے حال ہی میں ییل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیویڈ پل بیم نے ایک مکمل جبڑا پوٹوہار میں دریافت کیا جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک کروڑ برس پرانا ہے اور ایک ایسے جانور کا ہے جو بوزنا اور انسان کی درمیانی کڑی ہے اس کو راما پیتھکس کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس نو کی باقیات ہندوستان میں انیس سو دس میں افریقہ میں انیس سو باسٹھ یورپ میں انیس سو بہتر اور ترکی میں انیس سو چوہتر میں دریافت ہو چکی ہیں غرضے کے سائنسی دریافتوں اور تجربوں کی مدد سے کائنات کی نوئیت اور اس کے وجود اور ارتقاء کے جو نظریات وضع ہوئے ہیں ان کی روشنی میں تخلیق کے پرانے عقیدے اب داستان پارینہ سے زیادہ وقت نہیں رکھتے تیرہ باب ختم ہوا